بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نیویڈو کے ساتھ حاضر آپ کو جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں محکم مائل ایو سٹاک میں جوب ساتھ چکی ہے کمپیوٹر اپریٹر کی جوب سے اور بی بی ایس سولہ ہے اور تقریباً 37 پوسٹ ہے ٹوٹل اور اس میں جو ہے زون وائز سیٹس ہے اور صبح حبر وطن ہاور برشمدزم شدہ ازلا کے لیے ہے اور اس کے لیے ایج لیمٹ جو ہے 18 سے 32 سال ہے اور اس کے لیے اپلائے کرنے کا جو طریقہ کار کیا ہے اور لازڈیٹ کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کو سکیپ نیک کرنا ہے لاز تک دیکھنا ہے اور میری سینل پہ اگر آپ نے میری سینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے ایک این پہ لازمکلی کیجئے تاکہ نہیں نہیں اس طرح ویڈیو آپ کے سامنے آئے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائے اس میں جو ایک پوسٹ ہے کمپیوٹر اپریٹر کی بی بی ایس سولہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر اپریٹر ہے اور اس میں جو کوالیفیکیشن جو ہے کسی بھی تسلیم شدہ بورٹ سے انٹری میٹر سکول سٹیفیکیٹ اور ایک سالہ ڈپلوم انفارمیشن دی ایٹی جس نے کیا ہو ایک سال ہو اور اس میں ٹوٹل سینٹیس پوسٹ ہے اور کوٹا جو ہے وہ دو ہے اس میں دیسیبیلٹ کوئی نہیں ہے کوٹا ایک ہے فیمیل اس کے لئے کوئی نہیں یہ میرٹ پہ آٹھ سیٹ ہے زون ون جو ہے فائف سیٹ ہے زون ٹو فائف سیٹ ہے زون ٹری فائف زون فور فور زون فائف تری اس کے لئے ایج لیمٹ جو ہے اٹھارہ سے بتیس سال ہے اور یہ خبر پتہ نوہا اور عظم شدہ حضلہ کیلئے دونوں کیلئے ہے اور اس کے لئے جو اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے ایٹی ایس پہ آپ جا کے اس کا فارم ڈالنوڈ کر کے پرند کر کے اور بینک ایٹی ایس کی ویب سیٹ پر آپ بیج سکتے ہیں اور اس کا فارم آپ کس طرح ڈالنوڈ کر سکتے ہیں آپ گوگل پہ آئیں گوگل پہ آپ لکھیں گے ایٹی ایس ایٹی ایس آپ جس طرح لکھیں گے اس طرح آپ کے سامنے منی اوپن ہوگا پہلے نمبر پر اس پہ آپ کلک کریں گے پھر آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا پھر آپ اس پہ کلک کریں گے یہ ڈائریکٹر جنرل آوپ ڈالی فارم تو آپ کے سامنے یہ فارم آپ کے اس پہ کلک کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ ایٹو ڈالنوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے یہ فارم پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا فارم اوپن ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں بینک کی تین سو پچاس روپے ہے اور یہ فارما کے سامنے کل جائے گا اور اس کو آپ پرنٹ کر کے پھر بینک پیسے جمع کرنوانے کے بعد آپ کو ڈاکھانے پر پیجنا ہوگا تو یہ معلومات انشاءاللہ دوبارہ جب کیوڑوں کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ